بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل کا شمالی کوریا کے ہاتھوں بچنا ناممکن ہو گیا شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے ایسا بیان جاری کر دیا کہ اسرائیل دو سو فٹ زمین کے اندر دھنس گیا مستند ذرائع سے آنے والی خبروں کے مطابق شمالی کوریا نے ایک بار پھر سے ظالم اور خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے ہماس کو خفیہ طور پر میزائل اور راکٹ مہیا کرنے پر اسرائیل میں شور مچ گیا کیا واقعی شمالی کوریا ہماس کو خفیہ طور پر ہتھیار مہیا کر رہا ہے شمالی کوریا کیوں ایک مسلم ملک کی مدد کر رہا ہے اور اس کے اصل اور حقیقی مقاصد کیا ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام گزشتہ ماہ جب ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی تو شمالی کوریا نے ہماس لیڈر کی حمایت میں اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں ان کو ہر قسم کی مدد فرام کی جائے گی اور ایسا ہوا بھی ناظرین اکرام اس بار اور الفاظ کی تلخی اور شمالی کوریا کے لہجے میں اسرائیل کے لیے سختی کسی نئی بات کی نشانی نہیں ہے خبر کی تفصیل میں جانے سے قبل عمومی طور پر ذہن میں آنے والے ایک سوال کا جواب دیتے چلیں کہ آخر شمالی کوریا ہی اسرائیل کے خلاف ہماس کی مدد کیوں کر رہا ہے ناظرین اکرام پاکستان چین اور ایران خطے کے بہت پکے اتحادی ممالک ہیں اور شمالی کوریا کے بعد ماضی قریب اور حال میں بھی ایران اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اگر ان تعلقات کی بنیاد چین کو کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بنانے میں شمالی کوریا کا ساتھ دیا اسرائیل کے سرکاری میڈیا کی جانب سے نشر کی جانے والی اس خبر نے دنیا بھر میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی ہے جس میں شمالی کوریا نے اسرائیل کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے شمالی کوریا نے اسرائیل پر یہ الزام آیت کیا ہے کہ اس نے غزہ میں انسانی زبی خانہ بنا رکھا ہے حماس اور اسرائیل کے مابین گیارہ دن تک جاری رہنے والی لڑائی کے ہفتوں بعد شمالی کوریا کے جانب سے ایسا سخت بیان آنا ظاہر کرتا ہے کہ حماس کی صحب میں وہ مالک بھی موجود ہیں جنہوں نے امریکہ کو پارا پارا کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے اسرائیلی میڈیا نے خبر کی مزید تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے بچوں کا قتل عام کیا اور اب دنیا اسرائیل کی لا پروار ریاستی سرپرستی اور دہشتگردی کو برداشت نہیں کرے گی شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے اسرائیل پر بچوں کے قتل کا الزام آئد کرتے ہوئے حماس کی بہادری کا بھی تذکرہ کیا پلسطین کے حامی ذرائع بلاغ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سمیت بڑے پیمانے پر کوریج پانے والے ایک بیان میں شمالی کوریا نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ پوری غزہ کی پٹی ایک بہت بڑا انسانی زبی خانہ ہے اور بچوں کے قتل عام کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب اس سب کا ذمہ دار صرف اسرائیل ہے شمالی کوریا کے وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بچوں کی ہلاکت کا بھیانک جرم انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک سخت چیلنج اور انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے وزارت نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اسرائیل کی لاپروائی سے ریاستی سرپرستی میں دہشتگردی اور دیگر اقوام کو ختم کرنے کے اقدام کو برداشت نہیں کرنا چاہیے حماس نے اپنے سے منسلک کچھ میڈیا کے ذریعے اس بیان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی شائع کیا حماس کی فتح میں نہ صرف ایران بلکہ شمالی کوریا نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے جس کا اسرائیل کو وہم و گمان بھی نہیں تھا ناظرین اکرام خبر کی تفصیل کے مطابق حالیہ جنگ میں اسرائیل کو شکست دینے میں شمالی کوریا بھی حماس کی مدد کرنے میں پیش پیش رہا ہے اور اب جیسے ہی ایران کی ایک اور اسلامی جہادی تنظیم کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو شمالی کوریا نے ایک بار پھر سے دبانگ اقدام کرتے ہوئے اسلاح اور راکٹ ان کی مدد کے لیے بھیجے ہیں ناظرین اکرام جہاد اسلامی کے اسکری ونگ سرائیہ القدس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جہاد اور جد و جہد کا سلسلہ جاری رہے گا موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سرائیہ القدس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ غاصب سہونی حکومت کے خلاف ہماری جد و جہد جاری ہے اور اسرائیل کی قبضہ گری کے خاتمے کے لیے جہاد اور استقامت بہترین راستہ ہے سرائیہ القدس نے سیف القدس کی جنگ میں ملنے والی کامیابی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سیف القدس کی جنگ مسجد اقصہ اور شیخ الجراء علاقے میں غاصب اسرائیل کی جاریت کو روکنے کے لیے تھی اور اس جنگ میں سہونیوں کو زبردست شکست ہوئی اور استقامتی محاذ کو کامیابی نصیب ہوئی ناظرین اکرام شمالی کوریا کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبر سامنے آئی ہے بین الاقوامی خبر اصان ادارے بیکن ہیل نے یہ خبر شائع کیا ہے جس کے مطابق شمالی کوریا نے امریکہ اور اسرائیل پر سائبر حملوں کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے جو کہ امریکہ کے ایٹمی پروگرام کے لیے خطرے کا باعث ہے خبر کے مطابق جوری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا سائبر وارفیر کے اگلے لیول پر کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی اور امریکی معیشت کو بھی بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے اس وقت امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے جوری بم اور بلیسٹک میزائل کی وجہ سے بے حد پابندیاں آئد کی گئیں لیکن امریکہ یہ بھول چکا ہے کہ شمالی کوریا اس کے فیفٹ جنریشن وار کی تیاری مکمل کر چکا ہے جس کی مدد سے وہ امریکہ کے اربون ڈالر بہ آسانی چوری کر سکتا ہے شمالی کوریا کی کمال کی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ اس نے خاموشی سے ایٹمی پروگرام کی بابندیوں میں رہ کر ایک سائبر وار فیر کا ایک ایسا نیٹورک تیار کر رکھا ہے جس نے امریکہ کو چاروں شانیں چت کر دیا ہے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق شمالی کوریا نے اپنی لاکھوں فوج کو بہترین تربیت کے ساتھ ہیکرز بنایا جو کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہیں اگر بات کریں شمالی کوریا کی تو اس کو جوری اور فوجی پروگرام پر خطشات لاحق ہیں لیکن اب امریکہ کو بھی شمالی کوریا کے سائبر حملوں سے خطرہ ہے انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل کے ایک محقق نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے حقیقت پسندانہ خطرات ہیں ناظرین اکرام پینک یونگ یونگ کی سائبر وار صلاحیتوں کو پہلی بار دوہزار چودہ میں عالمی سطح پر پذیر آئی ملی شمالی کوریا کا سائبر پروگرام کامز کام 1990 کی دہائی کے وز سے شروع ہوا تھا شمالی کوریا کے موجودہ صدر کے والد نے مبینہ طور پر کہا کہ آئندہ برسوں میں ہونے والی تمام جنگیں کمپیوٹر جنگیں ہوں گی آج شمالی کوریا کا چھ ہزار پر مشتمل سائبر وارفئر یونٹ جو بیورو ون ٹو ون کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کے خطرناک ترین یونٹس میں شمار ہوتا ہے بیورو ون ٹو ون میں برتی افراد کو مختلف کوڈنگ زبانوں اور آپریٹنگ سسٹم میں تربیت دی جاتی ہے امریکہ کی نئی حکومت انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے میں دلچسپی لے رہی تھی ابراہم امن معایدہ بھی صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا تھا اور مشرق وستہ میں نئے زمانے کے آغاز کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تھی اسرائیل میں کرونا وائرس کی ویکسینیشن پوری کر لی گئی تھی ہیروشلم پروسٹ نے ایک مقالہ شائع کیا جس میں مقالہ نگار کا کہنا ہے کہ حالیہ غزہ جنگ کے بعد ہماس کی مقبولیت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے یہاں تک کہ ہماس کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے الکسہ میں فلسطینی انتظامیہ کے مفتی کو نکالا گیا ہے دوسری جانے پوری دنیا میں اسرائیل کی مضمت میں مقالے شائع کیے گئے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ چین نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف مہم چلائی یہاں تک کہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی میں دائیں بازو کے رہنماؤں نے اسرائیل پر الزام آئد کیا کہ وہ نسل پرستی کی حرکتیں کر رہا ہے اس لئے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دینی چاہیے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ اب تو امریکہ کے اندر عیسائیوں میں بھی اسرائیل کی حمایت کم ہو چکی ہے جبکہ ہماس کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اب تو حالات یہ ہیں کہ اسرائیلی شہروں پر چار ہزار مزائل فائر کرنے پر حماس کی مضمت نہیں کی جا رہی کچھ ممالک نے یہ غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ حماس کے بارے میں انہیں اپنی پرانی پولیسی تبدیل کرنا ہوگی دریانسنا حزباللہ اور ایران کی طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ سین این پر کھل کر اسرائیل کی مخالفت کرتے نظر آئے ترکی بھی اسرائیل کو سزا دیے جانے اور الگ تھلگ کرنے کی ایران کی مہم میں شامل ہوا غرب اردن میں فلسطینیوں نے حماس کی فتح کا جشن منایا ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اسرائیل کو دہشتگرد حکومت کہا پاسداران انقلاب اسلامی حزباللہ اور حماس نے بھی اسرائیل کو سخت انتباہ جاری کیا اب حالات مزید خراب ہو چکے ہیں اسرائیل نے دس مئی کو حملہ کرنے کی تیاری کی تھی تو اس وقت تک حماس نے ہزاروں مزائل اسکلان اسدود اور تلبیب پر فائر کرنے کے لیے تیار کر لیے تھے ایران اور حزباللہ نے اسرائیل کی دفاعی طاقت آزمانے کا ارادہ کیا اور اسرائیل غزہ کے جال میں پنس کر تباہ و برباد ہو بیٹا